اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں سے بعض نکات شاید ان کی نظر سے پہلے نہ گزرے ہوں بارال حضرت باعث بن مالک اسلمی یہ قبیلہ اسلم کے ایک یتیم تھے اور حزال بن نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں انہوں نے پرورش پائی وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھے حضرت حزال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی دیکھو تم حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے گناہ کی خبر دو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے دعائے مغفرت کر دیں تو یہ بات سن کر مائز جو ہے وہ چل پڑے اور مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے میں زنا کا مرتقب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مو پھیر لیا کہ بھئی اب چلے جاؤ کیوں اس چیز کو تم سب کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہو جاؤ اللہ سے معافی مانگو اس لئے آپ نے مو پھیر لیا اور فرمایا کہ دیکھو اے جوان چلا جا اور دوبہ استغفار کر مگر اس نے پھر سامنے آ کر بات کہی آپ نے پھر مو پھیر لیا اور وہ ہی بات دھورائی اس نے تیسری مرتبہ بھی پھر وہ ہی بات کہی اور آپ نے مو پھیر لیا اور وہ ہی بات دھورائی کہ لوٹ جا چلا جا توبہ استغفار کر اللہ تجھے معاف کر دے گا لیکن اسے بات سمجھ میں نہ آئی وہ اسران کرتا رہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو متنبع کیا کہ اب اگر چوتھی بار تُو نے ایسا کیا تو تجھے رجم کر دیا جائے گا یعنی سنسار کر دیا جائے گا یعنی سٹون ٹو ڈیف لیکن وہ بازنا ہے تو چوتھی بار بھی جب اس نے وہی الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف سوال کر کے تصدیق فرماتے رہے تصدیق کے بعد آپ نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتا تیری شادی ہو گئی ہے اس نے کہا جی ہو گئی پھر آپ نے پوچھا کہ تُو نے شراب تو نہیں پی اس نے کہا نہیں تو آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اٹھ کے اس کا مو سنگو تاکہ پتہ چلے کہ یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے اس نے ایسے کیا تو کہا کہ نہیں حضور یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے اس نے شراب نہیں پی پھر آپ نے اس کے محلے والوں سے تصدیق کرائے کہ یہ اس کا کہیں دماغی توازن تو خراب نہیں ہو جاتا انہیں کہا نہیں نہیں عقل میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر آپ نے حضال رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ کاش تم نے اس کا پردہ رکھا ہو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا پھر آپ نے معایس کو رجم کرنے کا فیصلہ ساتھ فرمایا یعنی حضال سے جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی ان سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھئی تمہیں جب اس نے ایک بات آ کر بتا دی تھی تو تم اسے توبہ استغفار کی طرف کراستہ دکھاتے اور پردہ رکھتے یہ تمہارے لیے اچھا تھا تم نے اسے سب کے سامنے لے آئے ہو اور سب کے سامنے اس نے اپنا اقبال جرم یوں کر دیا ہے اور میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ یہاں سے نہیں گیا تو پھاراں معایس کے لیے تو پھر یہی تھا کہ رجم کیا جائے گا تو اسے شہر سے باہر لے کر جائے گیا اور سنگزار کرنے کے لیے تو جب پتھر پڑھنا شروع ہوئے تو پتھروں کی تکلیف ہوتی ہے بات کرنا آسان ہوتی ہے میں تو ایک سوئی چپ جائے کہیں کانٹا چپ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے تو پتھر لوگوں نے مارنے شروع کیے تو معایس بھاگے اور کہا کہ لوگوں مجھے حضور کے پاس لے چلو میرے قبیلے کے لوگوں نے تو مجھے مروا دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے جو میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے مگر لوگوں نے چونکہ حضور کا حکم ہو گیا تھا لوگوں نے سنگزار پتھر مار مار کے انہیں مار دیا بعد میں اس چیز کی خبر جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدی گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضور کی رحمت ہے نا میرا بھائی رحمت للعالمین ہے نا میرے پیارے نبی آپ نے کہا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا تم اسے میرے پاس لے کر کیوں نہ آئے شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی نشانی ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے ہم تو ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو زندگی بھر تکلیفیں دیتے ہیں اور بار بار انہیں عذیت دے کر بھی ہمارے اندر کی بھڑا آس نہیں نکلتے ہم انہیں زلیل اور اسواہ کرتے ہیں ہم انہیں مختلف طریقے سے تکالیف دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ بے قصور بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی حصہ جلن بغس میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے کیے سے زیادہ ان کو سزا دے دیتے ہیں اور کوئی سزا دینے سے روکے تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا تمہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا تو تم عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں نہیں تو تم وہیں تک اس معاملے کو رکھتے جہاں تک اس کو رکھنا چاہیے تھے بہرحال بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ جب رجم یعنی سنگساری سے مععز بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مععز کو خیر سے یاد فرمایا یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص سے چلا جائے تو اسے خیر سے یاد کرو اور اگر کوئی اپنے جرم کی سزا بھگت کے اس جرم کی سزا میں مر جائے تو اس کو خیر سے یاد کرو یہ بھی ہمیں یہاں پہ سبق مل اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میرے پیارے نمی نے خود پڑھائی بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کاف اب اس سے اندازہ کرو کہ حضرت مائز کا کیا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کرنے والے کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ جب وہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے اس کے رب تم وہیں اس کے پاسٹ میں بیٹھے رہتے ہو وہ پہلے ایسا تھا وہ پہلے ویسا تھا وہ جیسا بھی تھا اس نے اپنے رب کے حضور طوبہ استغفار کر دی اب صحیح راستے پر آ گیا ہے اب وہ پہلے کیسا تھا اب تم اس کو دلیل بنا کر ساری زندگی اسے ملامت کرتے رہو اس کے جانے کے بعد بھی اسے نہیں بخشو تو پھر اپنا ہی خرابہ کرو گے کیونکہ اس کے تو پھر درچات بلند ہوں گے تمہارا ایسا کرو کیونکہ جب رب نے جسے ماف کر دیا تو تمہیں کیا مسئلہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تمہارے ہاتھ میں تو کسی کو ماف کرنا دیا نہیں کہ تم ماف کرو گے تو کوئی جنت میں جائے گا تم ماف نہیں کرو گے تو جہنم میں چلا جائے گا یعنی سارے کے سارے گناہوں کو ماف کرنا تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے تمہاری تو وہی ہے جو اگر اس نے تمہاری کوئی حق تلفی کی ہو تو ٹھیک ہے وہ معاملہ الگ ہے لیکن ہم تو بخشتے ہی نہیں لوگوں کیونکہ ہم لوگوں سے باہر ہی نہیں نکل ہماری اپنی ذات کے اوپر نظر ہی نہیں ہو اس لئے توبہ استغفار سے دور رہ اپنے تائیں بڑے نیک پارسا سمجھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نفوس کی طرف خور کریں اور اس کی صدھار کے اوپر محنت کریں اور اسی پہ ہم فرشش کریں ہماری کونسنٹریشن یہ ہو کہ والی تعالیٰ میرے اندر جو کمیاں ہیں اسے دور فرما دے اور مجھے گناہوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں اور اپنے رب کو منانے کے لئے محنت اس کی محبت پانے کے لئے محنت وہ جب کہتا ہے نا اے ایمان والوں تو اس کے اندر ایک بڑی محبت اور چاشنی ہوتی ہے رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا میں نے آپ سے کئی دفعہ ان آیات کو ڈسکس کی آپ نے اور بھی بہت سارے مقامات پر سنو کہ یا ایوہ اللہ دین آمن ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا تو جب ایمان والوں سے خطاب ہے تو ایمان والوں کے تو ایمان میں ایک زبردست قوت آجانی چاہیے کہ تو رب مجھ سے ڈائریک مخاطب ہے پھر ساری کونسنٹریشن کے ساتھ اس بات کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ